اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام اٹھائیس میں پارے کے اندر نو سورتیں ہیں اور نو کی نو سورتیں مدنی ہیں اور اٹھائیس میں پارے میں جو پہلی سورہ ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون اس کے اندر بائیس آیتیں ہیں اور بائیس آیتوں کی خوبی ایک یہ ہے آپ قرآن کھول کے دیکھئے گا کہ ہر آیت میں ایک یا دو مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے آئیے ذرا قرآن کھول کے دیکھئے بات شروع ہو رہی ہے اٹھائیس میں پارے میں اللہ تعالی نے اس عورت کے بات سن لی جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اپنے شہر کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ تعالی نے یہ سن لیا وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے واقعہ کچھ یوں ہے حضرت عوث بن سامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثالبہ رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا انتی علیہ کظہری امی یہاں ظہار کا مسئلہ ہے مطلب تو میرے نزدیک میری ماں کی پیچھ کی طرح ہے یعنی جس طریقے سے ماں حرام تو بھی حرام ہے اب اس کے لیے کوئی قانون تو تھا نہیں اب اس کے لیے قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں تھا تو خولہ بنت ثالبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ عنہ کے پاس آئی اور واقعہ ذکر کیا تو اللہ تعالی نے یہ صورتیں اتار دی تو جس نے بھی ایسا کہہ دیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تین میں سے ایک نئے کام کرے تاکہ کفارہ ہو جائے تب وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے دونوں ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے ضروری ہے جس نے بھی ایسا بول دیا ہے ایک گلام کو آزاد کرے پھر آگے کہا گیا یا پھر دو مہینے کے لگاتار روزہ رکھنا ہے قبل اس کے دونوں ملے یا پھر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو جس نے بھی ایسا بول دیا تینوں میں سے ایک نئے بطور کفارہ دینا پڑے گا اب آگے آیت نمبر گیارہ بے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے اور علم والے کے درجے کو بلند کرتا ہے اس کے بعد منافقوں کے بارے میں آیا کہ ان لوگوں نے ان سے دوستی کی جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا یعنی ان لوگوں نے یہودیوں سے دوستی کی ان لوگوں نے عیسائیوں سے دوستی کی اور وہ لوگ جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو یہ لوگ ہیں کون؟ ان کے مال اور اولاد کام آنے والے نہیں ہیں یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں اور شیطان کے گروہ ناکام ہونے والے ہیں اللہ نے آگے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا ہے کہ میں اور ہمارے رسول ہی غالب آئیں گے وہ غالب ہے اور طاقتور ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دشمن سے دوستی کر لیں ایسا نہیں ہوگا گرشہ ان کے باپ ہو ان کے بیٹے ہو ان کے بھائی ہو ان کے رشتدار ہو رضی اللہ عنہ ورزو عنہ یہ آیت نمبر بائیس ہے اللہ ان سے راضی ہوا وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ اللہ کے گروہ ہیں اور اللہ کے گروہ کامیاب ہونے والے ہیں اس کے بعد سورہ حشر سورہ نمبر انسٹھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اس سورہ کے اندر بنو نظیر کا تذکرہ ہے مدینہ کے اندر یہودیوں کے تین قبیل آباد تھے بنو قرائزہ بنو نظیر بنو قینقا تو بنو نظیر نے معاہدہ توڑ دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدینہ سے ان لوگوں کو نکلوا دیا ان لوگوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے سوچ رہے تھے اس قلعے کے اندر رہیں گے اور قلعہ بھی ان کو بچا لے گا جی نہیں قلعہ نہیں بچا سکا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّوبَ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیا ڈر ڈال دیا وہ لوگ اپنے گھروں کو خود ہی توڑ رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی ان کا گھر تباہ ہوا اے اقل مندو عبرت حاصل کرو اب آگے آیت نمبر سات میں بیان کیا جارا مال جو تقسیم ہوگا پھر زکاة کے بارے میں ایسا ہے تو مال کے بارے میں ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف مالداروں کے درمیان گھومیں بلکہ غریبوں کو بھی ملنا چاہیے آگے کہا جارہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمَا نُفَنتَهُ وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ رسول جو دیں اس کو لے لو اور جس سے منا کرے اسے رک جاؤ اور اللہ تعالی سے ڈرو بے شک وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّ اُدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ حَاجِرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا مِمْ مَا اُوتُو وَيُعْصَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاصًا آیت نمبر نو ہے اس پر غور کیجئے کہ نیک لوگ ایسے ہیں ایمان والے تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ایمان مدینہ کے اندر گھر کو ٹھارا لیا ہے ایمان والے جو مدینہ کے اندر ہیں ان کا گھر مدینہ میں ہے مہاجروں کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے پھر اسی طریقے سے وہ اپنے اوپر دوسروں کا ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود ہی اس کے محتاج ہیں مدینہ کے انسار نے ویلکم کیا تھا اور مکہ کے مہاجروں کو گلے لگایا اپنا مال دیا اپنی جگہ دے دی خود محتاج تھے لیکن ان کا خیال لکھا کہاں ہیں ایسے لوگ کہاں ہیں اللہ والے یہ صحابہ اگرام کی فضلیت ہے اس لئے یہ لوگ کامیاب ہیں ایک دعا ہے مردے کے لئے بہترین دعا ہے وہ آیت نمبر دس ہے اے ہمارے رب تو ہم کو بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے آتو ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی خلاف کوئی نفرت یا کینا کپٹ نہ چھوڑ ربنا انکا رعوف الرحیم اے ہمارے رب بشک تم محربان رحم کرنے والا ہے اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے بنو نظیر کے پاس آیا اور کہا لئن اخرجتم لنخرجن معاکم تم نکلوگے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے پھر کہا وَإِن قُوتِلتم لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْرَدُوا إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اگر تم سے قتال کیا جائے گا تو ہم لوگ تمہاری مدد کریں گے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں جب بنو نظیر نکلے تو کہاں یہ لوگ آئے نہیں آئے مدد کے لئے تو منافقین جھوٹے ہیں پھر آگے بیان کیا جارہا ہے آیت نمبر 18 پر غور کیجئے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ کل کے لئے وہ تیاری کرے آخرت کی تیاری کرے اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب آمال سے با خبر ہے پھر کہا جارہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا یہ لوگ فاسق قوم ہیں جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں جنتی تو کامیاب ہیں آگے قرآن کریم کے بارے میں ہے اگر قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرد جاتا تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ٹھکڑے ٹھکڑے ہو جاتا پھر اس کے بعد سورہ حشر کے اخیر اخیر میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا تذکرہ ہے خلاصہ کچھ یوں ہے معبود برحق اقیلہ اللہ ہے غیب اور ظاہر کے چیز کا جاننے والا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ کون ہے جو بادشاہ ہے تمام عیبوں سے پاک ہے شانتی دینے والا طاقت ور ہے غالب ہے بڑائی والا ہے پائدہ کرنے والا نئے سرے سے پائدہ کرنے والا صورتیں بنانے والا آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے وہ غالب ہے حکمت والا ہے اس لئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے اللہ ہم سب کو تسبیح بیان کرنے والوں میں شمار کر لے آمین اس کے بعد سورہ ممتہینہ سورہ نمبر ساٹھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوسمت بناو تم تو دوستی سے ان کی طرف اپنا پیغام بھیستے ہو ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے مکہ میں ان کے کچھ رشتدار تھے تو فتح مکہ کے بارے میں جو آٹھ ہجری میں ہونے والا تھا مدینہ سے مشتقوں کے نام کچھ لکھ دیا خر یہ خط گیا نہیں روز خاک پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عورت سے وہ خط لے کر آ گئے اگر مل گیا ہوتا تو راز فاش ہو جاتا حضرت حاتب ان ابی بلطا نے خط لکھ دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا وہ عورت روز خاک پر ملی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور اس لیٹر کو لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہا میرے کچھ رشتدار تھے تو اگر میں ان کو بتا دیتا تو وہ لوگ ذرا ان کا خیال لگتے یہ بدری صحابی تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور تمہارے رشتدار تمہارے اولاد تمہیں کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے دنمیان اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس کے بعد آیت نمبر آٹھ و نو پہ غور کیجئے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نہیں رکتا نیکی کے کام کرنے سے کن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا جن لوگوں نے تمہیں نہیں نکالا تم ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے رکتا ہے جس نے تم لوگوں کے ساتھ قتال کیا لرائیاں کی اور تم لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا ان لوگوں کی مدد کی جن لوگوں نے تم لوگوں کو نکالا تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو منع کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے محبت مت کرو اور جو بھی ایسا کرے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں اس کے بعد آگے آیت نمبر بارہ میں کہا جا رہا ہے لَا يَشْرِقْنَ بِاللَّهِ شَيْعَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَعْتِينَ بِمُحْتَانِ يَفْطَرِينَهُ بَيْنَ عَيْدِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَائِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھارائے گی چوری نہیں کرے گی زنا نہیں کرے گی اپنے بچوں کو قتل نہیں کرے گی غلط کام نہیں کرے گی تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے ان کے لئے توبہ استغفار کیجئے اس کے بعد سورہ سف سورہ نمبر ایک سٹھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتن انداللہ ان تقولوا ما لا تفعلون آسمان و زمین کے جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی وہ یہ غالب ہے وہ یہ حکمت والا ہے اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے جو تم خود کرتے نہیں ہو کتنی بری ہے وہ چیز کہتے تو کرتے نہیں ہو تو یہاں ابھارہ یہ جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو تو پہلے خود عمل کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مت کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بولنا چھوڑ دو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو منع کرنا چھوڑ دو مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑتا ہے لیکن وہ آدمی دوسرے کو روک سکتا کہ بھائی تو نماز پڑھ یہ الگ بات ہے کہ میں نے پڑھتا ہوں تو ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہتے کہ جس طرح دوسرے کو بولتے ہو نماز پڑھو اسی طرح اپنے آپ کو بھی تیار کرو اور اپنے آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا لو اس کے بعد صحابے کرام کی فضیلت بیان کی گئی نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جب وہ لوگ اللہ کی راستے میں جہاد کرتے ہیں جب وہ لوگ اللہ کی راستے میں جہاد کرتے ہیں صف لگائے ہوں ہیں گویا کہ وہ ششہ پلائی ہوئی دیوار ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا میں تم لوگوں کے پاس اللہ کا رسول ہوں اور مبشرم برسولیاتی من بعد اسمہ احمد اور میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کی خوشکبری سناتا ہوں جن کا نام احمد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اب اس کے بعد آیت نمبر آٹھا اور نوم ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا گرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں وہی اللہ جسے نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے گرچہ مشرقین لوگ ناپسند کرتے ہیں سب سے بہترین تجارت اللہ پر ایمان رسول پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جان کے ذریعے مال کے ذریعے اس کے بعد سورہ جمعہ سورہ نمبر باسٹھ ہے اس کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آسمان و زمین کے عدد جتنی بھی چیزیں اللہ کی تصویح بیان کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں امی کے اندر اللہ نے بھیجا ہے جبکہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور یہودی لوگ جو کتاب اٹھائے ہوئے ہیں گدھے کی طرح جو بوجھ لادے ہوا ہے یہودی لوگ موت کی تمنہ نہیں کریں گے اگر سچے ہیں تو کہیے تمنہ کریں موت سے بھاگ رہے ہیں موت تو آکے رہے گی اس کے بعد دوسرے رکوع میں ہے ایمان والو جب جمعہ کے لئے بلائے جائے تو آجاؤ اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو پھر آگے کہا اور جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھائل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اب اس کے بعد سورہ منافقون سورہ نمبر 63 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں اللہ کو معلوم ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا جسم آپ کو اچھا لگے گا وہ لوگ بات کریں گے تو آپ کو بھائے گا تیک لگائے ہوئے لکڑیاں ہیں ہر آواز کو وہ لوگ اپنے خلاف سمجھتے ہیں آپ ان کے لئے استغفار کیجئے نہ کیجئے اللہ معاف نہیں کرے گا اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقوں کے سردار نے کہا ہم میں سے عزت والے لوگ زلیلوں کو نکال دیں گے یعنی صحابہ کرام کو زلیل کہا پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اے ایمان والو تمہارے مال تمہارے اولاد اللہ کی آسے غافل نہ کر دے جو ایسا کرے گا وہ لوگ گھاٹے میں ہے کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو وانا روح نکلتے وقت یہ ہوگا کہ رب محلت دے دیتا تو میں صدقہ و خیرات کرتا اس کے بعد سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کی گئی ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اس نے تمہاری تصویر بنائی اور اچھی بنائی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کافروں نے کہا گمان کر لیا کہ وہ اٹھائیں نہیں جائیں گے آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تم جو کر رہے ہو اللہ بتا دے گا آیت نمبر آٹھ پہ غور کیجئے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے آگے کہا گیا تغابن قیامت کا دن ہار جد کا دن ہوگا نیک لوگوں کے لئے جنت ہے بروے لوگوں کے لئے جہنم ہے پھر آگے کہا جا رہا مَا عَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آیت نمبر چودہ و پندرہ پر غور کیجئے ایمان والو تمہارے بعض بیویاں تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں خوشیار رہنا معاف کرو درگزر کر دو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا تمہارے مال تمہارے اولاد فتنہ ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر 65 ہے طلاق دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اے نبی آپ جب طلاق دیجئے تو اس کو شمار کیجئے شمار کرنے کا مطلب ہے ایک ہی مرتبہ میں ختم نہیں کرنا پورے قرآن مجید میں سورہ نکاح نہیں ہے نکاح کیسے کرنا لیکن طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس قوم کے یہاں پوری سورہ سورہ طلاق والی ہو آج وہ قوم طلاق کے مسئلے میں کس قدر ادھر ادھر بھٹک رہی ہے دوسرے لوگ فیصلہ دے رہے ہیں قرآن کریم سے جڑ جائی ہے سورہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہا وحص العدہ عدت کو شمار کرو اور اللہ سے ڈڑتے رہو اللہ کوئی راستے نکال لے گا پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا ہے یا جس کا حیض بند ہو گیا ہے تین مہینے اس کی عدت ہے طلاق پھر اسی طرح جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو طلاق ہو گئی تو بچہ جیسے پیدا ہوا اس کی عدت ختم اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے اور اخیر اخیر میں یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے سات آسمان ہیں سات زمین بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ آسمان و زمین کے درمیان چلا رہا ہے اس کے بعد سورہ تحریم سورہ نمبر 66 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی حلال چیز کو حرام کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 6 پہ غور کیجئے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ 28 میں پارے کے اخیر اخیر میں یہ آیا کہ تین طرح کی عورتوں کا تذکرہ ہوا نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں دونوں نیک بندوں کے ماتحد تھی لیکن دونوں نے خیانت کی یعنی ایمان والی نہیں ہوئی لیکن دونوں جو نیک ہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے یہ کہا اے میرے رب تو اپنے پاس جنت میں گھر بنا رب ابن علی اندک بیتن فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین دیکھئے فرعون غلط تھا اس کی بیوی نیک تھی آسیہ جن کا نام ہے دنیا کی مکمل چار عورتیں ہیں جس میں اسے آسیہ کا بھی نام ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی نیک جیسے نو علیہ السلام نیک تھے لوت علیہ السلام نیک تھے بیوی نیک نہیں تھی پھر جس طریقے سے آسیہ نیک تھی شوہر ان کا نیک نہیں تھا تو یہ مثال بیان کی جاری ہے کافروں کے لئے مثال ہے نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی ایمان والوں کے لئے مثال ہے آسیہ فرعون کی بیوی اور اس کے بعد عیسیہ علیہ السلام کی ماں یہ نیک عورت ہے فرما بردار عورتوں میں سے تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جاتا ہے تمہیں غور کرنا چاہیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار صبر کرنے والی روزہ رکھنے والی عورتوں سے نکاح کریں گے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے گھر شہد پی لیا تو قسم کھایا جب دوسری بیوی نے کہا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے تو کہا اب میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا تو اللہ نے کہا شہد تو حلال ہے تو آپ حرام کرنے والے کیوں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز جو حلال ہے اس کو حرام کر لیں تو ناظرین اکرام اٹھائیس میں پارے میں یہ چند پیغامات تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ